رانہ دائر صاحب ساری سیچویشن آپ کے سامنے ہے کاف لیگ نے دس کے دس جو ہیں وہ چودی پرویز علائے کے ساتھ ہیں ادھر سارے واپس آگئے ہیں ایک میمبر کے علاوہ پوری ایک اکثریت ہے پھر بھی رانہ سناولہ کی طرف سے گورنر کی طرف سے یہ سب کچھ یہ کیا صورتحال کو جان بوچ کر خراب کر رہے ہیں سنی صاحب دیکھیں گزارش یہ ہے کہ آئین اور قانون وہ ہوتا ہے جو لکھا گیا ہے اس پر عمل کرنا ہوتا ہے اپنی خواہشات کو آئین اور قانون کا درجہ نہیں دیا جا سکتا جیسے ابو ذر صاحب بھی بات کر رہے تھے میاں اسلام اقبال صاحب نے بھی بات کی کہ گورنر صاحب کس کے ہاتھ میں کھلونہ بنے ہوئے ہیں کیا وہ صوبے کا آئینی سربراہ ہوتے ہوئے یہ نہیں دیکھتے کہ قانون کیا کہتا ہے رولز کیا کہتے ہیں کہ ایک اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اجلاس بلائیں وہ تو وزیراعظم بھی ایک بگوڑے سے رائے لیتے رہے ہیں ہر چیز میں نہیں رائے لیتے رہے لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ ایسے لیٹر لکھ رہے ہیں ایسے آرڈر جاری کر رہے ہیں گورنر ہاؤس میں بیٹھ کر ٹھیک ہے آپ مسلم لیگ نون کے کارکن ہیں رہے جائیں نعرے لگائیں جتنے مرضی میاں نواز شریف شباز شریف کے لیکن جو آپ آرڈر جاری کریں گے جو نوٹیفکیشن جاری کریں گے وہ تو قائدے اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے اور یہ بات سمی صاحب انتہائی مزہکہ خیز انہوں نے وجوہات دی ہیں اپنے خط میں اور پھر صحیح بات کی ہے ابو ذر نے بھی کہ بھئی اجلاس تو سپیکر نہیں بلا رہا تو آپ چیف منسٹر کے خلاف ایکشن کیسے اگر آپ یہ ایک مفروضہ بھی ہو کہ بھئی گورنر کے کہنے پر انہوں نے نہیں دیا تو چیف سپیکر نے اجلاس نہیں بلایا تو وہ کیا گورنر رہا اس میں آکے اعتماد کا وہ ٹریلنگ ہے نہیں عجیب تماشا اس نون لیگ نے لگایا ہوا اس ملک میں پورا پچھلے آٹھ مہینے سے جس طریقے سے ملکی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے اپنی اس انا کی خاطر سمیش حاب اور آج میں آپ کو بتاؤں یقیناً وہ صحیح کہہ رہے تھے ابو ذر بھی کہ پاکستان کی عدالت عظمہ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ جو آئین کے ساتھ کھلوار کر رہی ہے مسلم لیگ نون شہباز شریف صاحب اور گورنر وہ یقیناً اس پر نظر رکھے ہوں گے اور یہ اس ملک میں ہو نہیں سکتا کہ اس طریقے سے چیزوں کو بلڈوز کر دیا جائے کہ جی آج مجھے خواب آیا ہے کہ جی پرویز علی صاحب چیف منسٹر نہیں رہیں گے تو جاؤ گورنر صاحب یہ آڈر جاری کر دو ایسے نہیں ملک چل سکتا اور نہ ملکی عدالتیں اس کیسا کسی کو کرنے دیں گی یہ دیکھیں ہمیں لاکھ کسی کی رائے سے اختلاف ہو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے صدر مملکت نے جب عمران خان صاحب کی ایڈوائس پہ اسمبلی توڑی تھی تو آدھی رات کو سپریم کورٹ کھولی تھی اور انہوں نے اس اقدام کو غیر آئینی قرار دیا تھا اسی طریقے سے اگر آج کوئی اس طرح کا غیر آئینی اقدام گورنر صاحب کہتے ہیں تو قوم یقیناً تبقع رکھتی ہے کہ پاکستان کی عدالت عظمہ اس میں مداخلت کرے گی اور کسی کو آئین سے کھیلنے نہیں دے گی بلکل بہت امپورٹن بات ہے رانہ صاحب آپ کی کہ اگر آدالت رات کو بارہ بجے لگ سکتی ہے آہ ماضی میں تو بھی جو صورتحال ہے اگر ایسا کوئی نوٹیفکیشن گورنر صاحب کی طرف سے آتا ہے جو قانونی ماہرین کی نظر میں بلکل غیر آئینی غیر قانونی ہے تو پھر قوم تو یہی توقع کر رہی ہے کہ عدالتیں آج بھی رات کو کھلیں گی اور جو ہماری اطلاعات ہیں کہ سپریم کورٹ is watching it very closely and everything is all set اگر بلکل عمان صاحب نے پہرانہ صنعاللہ صاحب نے کوئی ایڈوینچر کیا تو پاکستان کی عدلیہ یقیناً آئین اور قانون کو اپ ہولڈ کرنے کے لیے رات کو لگے گی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے